پیش کرتا یہ قرار دادیں ایسی رسمیں ہیں جن سے جان نکل چکی ہے یہ قرار دادیں ایسی بے روح لاشیں ہیں جن میں تافن پیدا ہو چکا ہے اتنا کچھ دیکھ لیا نتیجہ تو نہیں نکلا تو ہم فقیروں کی سن لو ہم بھی ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں کوئی توبہ کر لو سب کو برا کہنا چھوڑ دو اپنی برائیاں ٹھونڈو ہمارے استاد صاحب ہمیں تفسیر قرآن جن سے پڑھی وہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے ہاں دھنرے دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن تیری روئی میں چار بین ہلے سب سے پہلے ان کو چھن پہلے اپنی کپاس میں سے پیوے نکال پھر کسی اور طرف نظر اٹھا تیرے اپنے اندر تکبر ہے حسد ہے ریاہ ہے رجب ہے تیری روئی میں چار بین ہلے تیری روئی میں چار بین ہلے وہ برا ایک انگلی ادھر گئی تین انگلیاں لوٹ کے میری طرف آئیں ذلکر نین برا ایک انگلی ادھر گئی تین انگلیاں تاریخ جمیل کی طرف لوٹ کر آئیں کہ اگر وہ ایک دفعہ برا ہے میں تین دفعہ برا ہوں جنہیں جنت کی بشارتیں ملیں ابھی تو تمہیں سنایا ہے اللہ کے نبی نے کہا ایلی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے اور تمہیں سناوں وہ رات کو کیا کہا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کیسے کہا کرتے تھے وہ حالت کیا ہوتی تھی ذرار ابن زمرہ کا نانی فرماتے ہیں رات تھک چکی ہوتی تھی دارے اونگ رہے ہوتے تھے کوفے پہ سناٹا ہوتا تھا اور ایک آدمی مسلح پہ بیٹھا لڑی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے دسے ہوئے سام کے دسے ہوئے کی طرح تڑپ رہا ہوتا تھا قابضاً على لحیتہی یتململ السلیم ویبتی بکاہ الحزین ایک آدمی اکیلہ رات کی تاریکی میں داری پکڑے ہوئے دس سام کے دسے کی طرح جو تڑپتا ہے ایسے تڑپتا تھا اور رموں کے مارے کی طرح روتا تھا اور بھیکاتا تھا میرے اللہ آہن آہمن کلت الزاد و بود سفر و وحشت تاریخ میرے مولا میرا عمل کوئی نہیں ہے میرے پاس اگر علی کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر میرے پاس کیا ہوگا اس کے پاس کچھ تھا تو نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا اس کے پاس کچھ تھا تو نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا پر وہ اپنی نفی اتنی کرتے تھے یا اللہ میں کچھ نہیں میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے میرا ہر سفر لمبا ہے مجھے تنہا جانا ہے مجھے معاف کر دے تو میں سب کے سامنے ہاتھ جڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو کرتے ہو کرتے ہو نا ایک دفعہ زبان سے بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ یہ سارے مرد اور تھے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ہاں ہاں اگر پکی ہے تو مبارک ہو پشلے سم معاف ہو گئے جاؤ نیسرے سے عمل کرو آج دھل گئے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر دھلے تھے فرائض باقی ہیں قضا کرتے رہنا حقوق باقی ہیں ادا کرتے رہنا فرائض کی قضا باقی رہتی ہے حقوق کی ادا حقوق کی ادا باقی رہتی ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے اور پھر ایک بات اور بسا دوں کبھی ٹوٹ جائے تو درنا نہیں پھر کر لینا پھر ٹوٹ جائے تو درنا نہیں پھر کر لینا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا جب تک جب تک جب تک سانس بند نہیں ہوتا تم توبہ کرتے رہو گے اللہ معاف کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا تو توبہ کی کی نیت کریں نا سب نے اور تبلیغ میں چار مہینے کی نیت بھی کرو ارادہ تو کر کے دکھا دو چار چار مہینے تبلیغ میں بھی لگانا اللہ صلح قبول فرمالے بھائی میرے قبیر نا بھائی میرے قبول فرمالے